اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہن کاشانہ بصیرت کی انتہائی معزز اور محترم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کی ریٹر زہر علی الحمدللہ پروردگار عالم کی دی ہوئی توفیق سے یہ سعادت حاصل کر رہی ہوں کہ کتاب غدیر قرآن حدیث اور عدب میں کی تیسری جلد کو آپ تک پہنچا سکوں الحمدللہ اس کتاب کو جس کے معلف ہے علامہ عبدالحسین الامینی اور جس کا ترجمہ کیا ہے سید علی اختر رزوی نے اس کتاب کا کی ریڈنگ کا پہلا حساب تک پہنچ چکا ہے اور یہ ریکارڈنگ اس سے آگے کی ہے یعنی پیج نمبر 339 سے آغاز ہو رہا ہے اور جس کی ہیڈنگ ہے ابن رومی ان کے احوال کا آغاز ان کے ہی ایک شیر سے کیا گیا کہ جس کا ترجمہ بھی کچھ اس انداز سے تحریر ہے اے ہند میں عاشق ہوں میرے جیسا عشق زنا کی معصیت کرے گا کیوں چونکہ میرے سینے کی گہرائی میں عشق وسیع رسول موجے مار رہا ہے وہ روشن چراغ ہیں اور ہر شخص انہی کی برکت سے عذاب سے چھٹکارا پاتا ہے اگر میں نے ان کی محبت ترک کر دی تو قیامت میں گناہوں سے نکلنے کا سوال ہی نہیں مجھ سے کہو کیا میں ان کا سیدھا راستہ چھوڑ کر نادانی میں ٹیڑھا راستہ اختیار کر لوں میں انہیں مانندے تلائے ناب شمسی اور دوسروں کو تنقیدی نظر سے فساد انگیز پا رہا ہوں ان کا مقام ہر با عظمت کے مقابل مانندے آفتاب یا بدر منیر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں غدیر کے دن ایسی بات کہی کہ جسم سامعین کے لیے کوئی ابحام نہ تھا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا پھر افتخارانہ رسم تاج گزاری فرمائی اور اسی طرح فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے نکاح کے وقت تاج گزاری فرمائی جب دوسروں کو انکار کر کے علی سے اغد کیا جنگ نہروان کے وقت لشکر کا پل عبور کرتے ہوئے ان کا ناقابل فراموش موجزہ ہے ان کے لیے غروب کے بعد سورج پلٹنا حالانکہ وہ پوری طرح سے روشنی اس وقت اس کی ضیا پا رہی تھی ریفرنس ہے مناقب ابن شہر آشو اس کے بعد اگلے پیچ پہ ہیڈنگ ہے شاعر کا تعرف ابو الحسن علی ابن عباس ابن جری یعنی ابن رومی کے نام سے مشہور تھے شیعت کے لیے مایاناز اور نادر روزگار تھے ان کے ذرین اور نفیس اشار بلاغت کی جان اور سورج کی زیاؤں سے زیادہ تابناک ہیں مدہ ہجو اور تغزل کے ممتاز سرین شاعر تھے اپنا جواب نہیں رکھتے تھے ان کے محاسن بیان سے باہر ہیں ان کی شاعری کا مطمئے نظر صرف اور صرف مدہ آل رسول تھا اور مدہ سرائی اہل بیت اور دشمنان آل کی ہم لوگا دفاع کرتے تھے ابن سباغ مالکی نے انہیں شاعر امام حسن عزقری علیہ السلام کہا ان کا دیوان مسیمی اور مسقال کے یہاں سو ورق نیز احمد ابن ابن قصر کے اور خالد کے یہاں بھی سو ورق پر مشتمل ہیں سوالی نے دو سو تک با اعتبار حروف تحجی مرتب کیا ہے موجودہ نسخہ ابن عبدوس کا مرتبہ ہے جو سب سے زیادہ اور لگ بھگ ہزار اشعار پر مشتمل ہے ابو بکر محمد خالدی اور عثمان سعید خالدی نے ابن رومی کے شعری حالات پر کتاب لکھی ہے اور ان تمام ترباتوں کا ریفرنس بھی اس صفحے کے آخری میں موجود ہے ابن سینا نے منتخب اشعار جمع کر کے مشکل اشعار کی شرع کی ہے ان کا بیان ہے کہ میرے استاد نے مجھے دیوان ابن رومی یاد کرنے کو کہا میں نے مختلف نسخوں کو جمع کر کے چھے دن سے کچھ زیادہ میں یاد کر لیا ابو الحسین حمدانی اسماعیل خزائی اور ابو الحسن حزہ نے ابن رومی کی ستائش کی ہے مزید عظمت معلوم کرنے کے لیے فہرست ابن ندیم، تاریخ خطیب بغدادی، موجم الشورہ، عمالی سید مرتزہ، مروج الزہب، عمدہ ابن رشیق، معلم العلماء، وفیات الاعیان وغیرہ کو دیکھا جا سکتا ہے اکثر نے اپنے احتمام سے ابن رومی کے آثار جمع کیے ہیں ان میں ابو العباس، احمد ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمار اور ابو عثمان ناجم، ابو الحسن نوبختی لائق ذکر ہیں اس کے علاوہ متاخرین میں استاد عباس محمود عقاد نے اس سلسلے میں دقیق کوشش کی ہے اور اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ابن رومی نے آٹھ خلفاء کو دیکھا جو یہ ہیں واسق، متوکل، منتصر، مستعین، معتز، محتدی، معتمد اور معتزد ابن رشیق کے نزدیک مولد، مولدین شورہ میں تجرمانی، آفرینی کے لحاظ سے ابو تمام اور ابن رومی ممتاز ترین شاعر ہیں سعید ابن حاشم خالدی کے مطابق ابن رومی بروزے چہار شم چہار شمبہ بعد طلوع فجر دوسری ماہ رجب دو سو اکیس ہجری بخداد کے معروف مقام عطیقہ میں پیدا ہوئے ابن رومی عبداللہ ابن عیسیٰ کے عزار شدہ غلام تھے خود انہی کے اشار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رومی الاصل تھے ان کے دادا کا نام جری یا جرجیس تھا جو بلا شبہ یونانی نام ہے اسی طرح ان لوگوں کا قول بے وقت ہو جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ چونکہ بچپن میں بہت خوبصورت تھے اس لیے ابن رومی نام پڑ گیا ان کے باپ کئی ناموران علم و عدب کے دوست تھے مثلاً ماہر لغتو انصاب محمد ابن حبیب راویہ اسی لیے ابن رومی ان کے یہاں اکثر جاتے رہتے تھے انہوں نے ابن رومی کی زکاوت پر خصوصی توجہ دی جب کوئی خاص بات انہیں پسند ہوتی تو کہتے کہ اسے یاد کر لو ہم جانتے ہیں کہ ابن رومی کی والدہ ایرانی تھی خود وہ کہتے ہیں کہ میرا نانحال ایران سے ہے اور ددہال روم سے ہے پس مجھے سیاست ساسانی ورسے میں ملی ہے وہ فارسی زبان بھی جانتے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو جوانی کی حدیں گزار کر بڑھاپی کی طرف بڑھ رہے تھے انہوں نے اپنی ماں کے لئے مرسیہ بھی کہا جس کے کچھ اشار یہاں پہ عربی میں تحریر بھی ہیں علامہ امینی فرماتے ہیں کہ ان کی ماں کا نام حسنہ بنت عبداللہ سجزی تھا سجز ایران کا ایک شہر ہے جو خورسان کا موضوع ہے اس طرح وہ خالص ایرانی تھے ان کے بڑے بھائی محمد بڑے اچھے عدیب اور منشی تھے عبداللہ ابن تاہر کی ملازم تھے ابن رومی سے قبل ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا پھر ابن رومی کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا باس ابباسی اور حاشمی کبھی کبھی اس نے سلوک کر دیا کرتے تھے ان کے شہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور بھائی بھی تھے جن سے تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے اس کے بعد ہیڈنگ ہے اولاد ابن رومی کے تین بیٹے تھے حبتاللہ اور محمد اور ایک کا نام دیوان میں موجود نہیں تینوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا ان کے بڑے درد انگیز مرسیہ کہے محمد کی بیماری اور موت کا مرسیہ تو دل دہلا دیتا ہے اور اس کے کچھ اشار یہاں پہ عربی میں تحریر ہیں اس کے بعد ہیڈنگ ہے اساتذہ ان کے باقیدہ اساتذہ کا پتہ نہیں چلتا لیکن آغانی کے جملے موت رضا سے پتہ چلتا ہے کہ ابن رومی نے ثالب سے روایت کی ہے ثالب، حمد، ابن زہاک وغیرہ ایک دوسری جگہ ابن رومی قطعبہ سے روایت کرتے ہیں ابن قطعبہ عمر سکونی باب دادا اور وہ حسین ابن زہاک سے یا پھر حسین ابن زہاک چونکہ قدیم زمانے میں روایت کرنے کا مطلب جانوے عدب تے کرنا ہوتا تھا اس لئے ان لوگوں نے ابن رومی کو حدیث کا عملہ فرمایا جس وقت ابن قطعبہ کا انتقال ہوا اس وقت ابن رومی کی عمر تیس سال تھی گزشتہ صفحت میں بیان کیا گیا کہ ابن رومی اپنے باپ کے دوست ماہ لغات محمد ابن حبیب سے وابستہ تھے ان سے بعض مفردات لغات میں ان سے مراجع کرتے اسی لئے وہ بھی استاد ہوئے ان تین کے علاوہ کسی چوتے استاد رومی کا پتا نہیں چلتا لیکن اتنا تہہ ہے کہ ابن رومی نے جس سے بھی اقتصاب فیض کیا بھرپور کیا قدیم اور جدید علوم کے علاوہ فکری تجرر میں اپنے زمانے کے ممتاز ترین دانشور تھے مصری کہتا ہے کہ وہ فکر و نظر کے اعتبار سے عظیم فلق تھا مسعودی کہتا ہے کہ اشار تو ان کا کم ترین تعرف ہے ان کا فلسفیانہ اشار سے علوم پر کامل دسترس اور استلاحات علمی کے رسوع کا اندازہ کیا جا سکتا ہے یعنی اشار کہنے کے ساتھ ساتھ وہ نصر میں بھی بہت عالی پائے کے تھے اس کے بعد ہیڈنگ ہے ابن رومی کے خطوط اور یہاں پہ ابن رومی کے کچھ خطوط تھے کہ یہاں پہ ریفرنسز تحریر ہیں ان کے اشار حمزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نظم کے ساتھ وہ نصر کا بھی مرد میدان تھے اور بنابری ان کے کچھ نصر پارے نمونے کے طور پہ یہاں پیش کیے گئے ہیں ایک نصر پارے کے عربی کے کچھ الفاظ پیش کیے گئے کہ جس جو کہ قاسم ابن عبداللہ کو خط لکھ کر اپنی براد ظاہر کی تھی انہوں نے اور دوسرا پوائنٹ ہے ایک بیمار کی آیادت کے وقت کچھ اس کو خط لکھا تھا ازناللہ فی شفائق کر کے اور اس کے بھی ایک آج جملہ یہاں پہ تحریر ہے اس کے علاوہ تیسرا یہ کہ گل نرگز کی گل گل سرخ پر برطری کے متعلق انہوں نے کچھ جو جملے کہے تھے اس کا بھی یہاں پہ ال نر جسو کر کے ایک جملہ تحریر ہے پھر اس کی محسوساتی توجی پیش کی یعنی یہاں پہ یہ ریفرنسز ان کی نصر کے پیش کیے گئے اس کے بعد ہائیڈنگ ہے ابن رومی کا عقیدہ تیسری صدی حجری میں دانش و فکر کی پریشان خیالی اپنے عروش پر تھی اپنے اسلام کی توجیہ علوم جدیدہ کے مقابلے میں پیش کر کے صاف بچ نکلنا مشکل تھا ابن رومی علوم جدیدہ سے بہرا ور حاصل کرنے کے باوجود مسلمان اور اپنے اسلام پر مستقیم تھے پک شیعہ معتزلی اور قدری تھے اور اس زمانے کا سب سے زیادہ محفوظ ترین عقیدہ مانا جاتا ہے معری نے رسالہ غفران میں لکھا ہے اور کہ بغدادیوں کا عقیدہ ہے کہ ابن رومی شیعہ تھا وہ اس کے قصیدہ جیمیہ سے استدلال کرتے ہیں لیکن میری نظر میں ابن رومی کا عقیدہ بھی وہی تھا جو دوسرے شعرہ کا تھا میں نہیں سمجھ سکتا کہ معری نے ابن رومی کے تشیعہ ہونے کی تردید کیوں کی آخر شعرہ اور شیعہ بھی تو ہوتے ہیں بلکہ بعض عظیم شعرہ نے والہانہ تشیعہ کا مظاہرہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ معری کو ابن رومی کے تمام اشار کے خبر نہیں تھی اس لیے اس حقیقت مذہب اس پر اجھل رہی پھر یہ کہ صرف قصیدہ اور جیمیہ ہی اس کے اظہار تشیعہ کے لیے کافی ہے کیونکہ اس مدہ سرائی سے کسی تمہ کی توقع نہیں تھی بلکہ اپنے کو تاہریوں اور اباسیوں کے خطرات میں جھوکنے کے مترادف تھا وہ اپنے قصیدوں میں اباسی خلفہ خلافت کے خلاف مخازرائی کرنے والے یہیہ ابن عمر ابن حسین ابن زید ابن علی ابن حسین کا مرسیہ کہتے ہوئے بد کردار تاہری حکام کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں اباسیوں سے مخاطب ہوتے ہیں اے بنی اباس اپنے مظالم بند کرو اپنے ایوب چھپاؤ اپنے بد کردار حکام کو گمراہیوں سے نکالو جو فساد پھیلا رہے ہیں اس دن کا انتظار کرو کہ جب حق پر اپنے حقدار کی طرف پلٹے گا اور جو آج غمگین ہیں کل انہی کی طرح تم غمگین ہوں گے وہ دن جلد ہی آنے والا ہے جب تم اپنے کیفر کردار کو پہنچو گے تم پر حجت خدا تمام ہو چکی ہے آج کی کینہ فشانی کا پھل تمہیں کل ملے گا اپنی موجودہ حالت پر پھولو نہیں حالات ایک طرف نہیں رہتے ایک معمولی شرارہ خاکستر کا تمہیں تبہہ کر سکتا ہے کیا کوئی شیعہ بنی اباس اس طرح اس سے زیادہ واضح اور سخت کلام کر سکتا ہے کہ علاوی حکومت سے ڈرو وہ اباسیوں کو زوال کی بشارت دیتے ہیں پھر انتقام حقی حقدار کی طرف واپسی اور دشمنوں کی سرزنش کا وہی انداز اختیار کرتے ہیں جو ایک شیعہ کا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ واضح انداز میں قصیدہ نونیا ہے کہ جس میں دشمنوں کی ہلاکت کی آرزو اور ان کی بیغبینی میں کتاہی پر اپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں اور کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دشمنوں کی حکومت ہے تو نگے بھان بھی گھات میں ہے یہ اپنے میں مگن رشتہ حق کو پارا پارا کر رہے ہیں صبر کرو کہ انہیں بھی خدا اسی طرح ہلاک کر دے گا جس طرح ملوک یمن کو کیا تھا اس طرح دوسرا شاعر ہے جو شخص اس طرح بات کرے اس کے شیعہ وابستگی میں کلام نہیں کیا جا سکتا وہ بغیر کسی مادی فائدوں کے محبت علی میں رہنے کو معورز خطر میں ڈالتا ہے وہ یاہیہ ابن عمر کو شہید کے لقب سے یاد کرتا ہے ان کا ایک شیر ہے دشمنی کے نیزے نے ان کو پارچہ خونین پہنایا اب وہ قرمزی رنگ میں خدا کے حضور ہے ان اشار سے ان کے شیعہ ہونا واضح ہے کیونکہ وہ اس میں شیعت کو ایک حکومت اسلامی کے روپ میں دیکھتے ہیں برخلاف دوسرے شعورہ کے جو معتدل تشیع کے حامل ہیں اور بہتر کے مقابلے میں کم تر کی حکومت کو جائز سمجھتے ہیں بعض صحابہ کو برا سمجھتے ہیں اس قسم کے زیدی شیعہ یاہیہ ابن عمر کی فوج میں بھرے پڑے تھے واضح رہے کہ ابن رومی کو تشیع اور اہل بیس سے وابستگی واضح بات ہے کہ اس کے علاوہ انہوں نے بچے کا نام علی رکھا جو شیعوں کا محبوب ترین نام ہے ان کے باپ کی عباسی ملازمت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بعض عباسی خلفاء علی اور اولاد علی کا اعترام بھی کرتے تھے اس کا ثبوت معتزد اور منتصر کے واقعات میں فراہم کیا جا سکتا ہے ابن رومی نے ان کی مدہ بھی کی ہے منتصر نے تو اپنے باپ متوکل کو توہین علی پر برہم ہو کر قتل بھی کروا دیا تھا وہ کہتا ہے کہ انسان کا بہترین عقیدہ وہی ہے جو خوف کے محول میں دلیری اتا کرے جب گردش روزگار برہم کرے جو موجودہ حالات پر بھرے ہوں اس طرح وہ دوسرے شورہ کے برخلاف شیعہ تھے ابن رومی اپنے معتزلی عقیدے پر بھی فخر کرتے تھے لیکن ان کا عقیدہ تعبی قدریہ ہے ان کے بعض اشار سے ان کے اس نظریات کی تاقید ہوتی ہے چنانچہ وہ معتزلی اور اہل توہید و عدل ہیں جو قرآن کو مخلوق مانتے ہیں قدیم نہیں قدریہ کے ساتھ عدلیہ مواحد اس لیے اپنے کو کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ قدریہ اس عمت کے اس عمت کے محبوس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قدریہ نہیں ہیں یہ ان لوگوں کو زیب دیتا ہے جو عقیدہ قدر رکھتے ہوں ہم تو اہل توہید و عدل ہیں اس طرح ابن رومی کا عقیدہ ہے کہ انسان فائل مختار ہے ان کے بہت سے اشار ہیں اس کی تعاید ہوتی ہے لیکن رزق کے معاملے میں وہ تقدیر کے قائل ہیں لیکن ابن رومی کا عدل الہی پر بھروسہ اور ظلم و فسادات سے تنظیع کا نظریہ خود انہی سے مخصوص نہیں ہر مومن جو خدا کے صفات جلال و جمال کو پہچانتا ہے یہی عقیدہ رکھتا ہے وہ اہل بیت اتھار کی مودت کو نس قرآن سے واجب سمجھتے ہیں جو مثل کشتی نو ہے جو اس میں سوار ہو نجات پا گیا اور جس نے روگردانی کی ہلاک ہوا اہل بیت اتھار قرین کتاب الہی اور رسول خدا نے اپنی جانشین کی حیثیت ان کا تعرف کرایا وہ امانت رسول ہیں جس نے ان کو مضبوطی سے ان کے دعوان کو تھام لیا وہ کبھی گمرا نہ ہوگا اس کے بعد ہیڈنگ ہے ہجویہ شاعری تیسری صدی ہجری میں دو عظیم ہجویہ شاعر پیدا ہوئے ابن رومی اور دیول دونوں نے حکام خلفہ اور دیگر افراد کو خوب لطاڑا ابوالدلہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے ان دونوں کی مانند نہ تو اس صدی میں نہ اس کے بعد کوئی پیدا ہی نہ ہوا ابن رومی کو لوگوں سے تنفر نہیں ہے نہ وہ معاشرے کو اتھل پتھل ہی کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ لفظی بازیگری کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے مسائب سے روشناس کرانا چاہتے ہیں اچھی خاصی تصویر میں غلط سیرت نے جو کارٹون کی شکل پیدا کر دی ہے اسے نمائع کر دینا چاہتے ہیں اس سلسلے میں وہ اپنی فنی مہارت کے خوب خوب جہر دکھاتے ہیں وہ بد نفس اور زورنج بھی نہیں تھے پھر سوال یہ ہے کہ آخر انہوں نے ہجویہ شائری کیوں کی جبکہ اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا بات یہ ہے کہ وہ باکمال تھے اپنے علم و دانش اور شورہ اور عدب کو علم مذاہب کے لائق سمجھتے تھے لیکن وہ دیکھتے تھے کہ اس سے پستر افراد کی پذیرائی ہو رہی ہے اور وہ خود اس سے محروم ہے وہ بلند پایا شائر اور خطیب تھے معلومات کا دائرہ انتہائی وسی تھا منطق، حیت، لغت اور دوسرے عصری علوم سے پوری طرح آراستہ تھے اس قسم کے افراد جو شیر اور فلسفہ اور نجوم پر دسترست رکھتے ہوں ماہر لغات ہوں انہیں منصب ملنا ہی چاہیے اکثر افراد جو اس کے ہم پایا نہیں تھے اس منصب سے سرفراز سے ابن زیاد صرف ایک کلمے کی تفسیر کر کے منتصر کے یہاں وزیر ہو گیا حالانکہ ابن رومی کے یہاں غرائبِ الفاظ کی اس قدر بہتات ہے کہ اس کے ہم اثر گرد و پاکو بھی نہیں پاسکتے انہیں وزارت نہیں ملی تھی تو کسی وزیر کی ڈیوری ہی ملتی نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا کیا اس سے زیادہ ناقدری کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے یہی بات ہے کہ وہ اکثر اپنے آپ سے پوچھتے تھے میں اس تلوار کو نیام سے نکال کر دوبارہ کیوں نیام میں رکھوں لوگوں کو کیوں نہ سمجھا دوں کہ میری تلوار نیام سے باہر ہے میں اپنے تجربات نچو اتا رہوں گا اس کے بعد ہیڈنگ ہے معاصر شعرہ ابن رومی کے معروف ہم اثر شعرہ میں حسین ابن زحاق دیبل خزائی بہتری علوم علی ابن جہم ابن معتز اور ناجم لائقِ ذکر ہیں لیکن ان میں صرف دو شعرہ ہی سے ان کی شناسہ ہی تھی یعنی حسین ابن زحاق سے اور دیبل سے علامہ ابن امینی فرماتے ہیں کہ ابن رومی اور ابن حاجب محمد ابن احمد میں یارانہ تھا آپس میں خوش طبعی بھی تھے اور چنانچہ ایک بار وعدہ کے مطابق ایک دن ابن رومی ان کے گھر گئے اور ملاقات نہ ہوئی تو کچھ اشار کہے ان کا پہلا شعر ہے نجاک یبن الحجاب الحجاب اس سے شروع ہوتا ہے ان کا شعر یہاں پہ بیان کیا گیا ہے اور ابن حاجب نے بھی اس کا جواب دیا تھا اور اس کا ریفرنس ہے یہاں پہ نیچے کتاب میں کتاب کا ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے عقاد کہتے ہیں کہ ابن رومی کو حسین ابن زحاق کے اشار بہت پسند تھے وہ انہیں نقل بھی کرتے تھے دوستوں میں بیان بھی کرتے تھے اور مراتو ابن رومی کی عمر اور وہ مراتو ابن رومی کی عمر انتیس سال تھی لیکن کسی صیرت میں ان دونوں کی ملاقات یا شناحسائی کا تذکرہ نہیں ملتا لیکن دیبل کی طرف ابن رومی کا میلان تھا اور اس کی وجہ تشیعہ ہے وہ غالی شیعہ تھے اور اسی وجہ سے میلان کی حالات استوار ہوئے دوسری وجہ دیبل کی حجویہ شاعری بھی ہو سکتی ہے دیبل کی انتقال کے وقت ابن رومی کی عمر پچیس سال تھی لیکن ان دونوں کی ملاقات اور تعلقات کا تذکرہ میں پتا نہیں لیکن بہتری اور ناجم سے تعلقات تھے ابن رومی نے بہتری سے ناجم کے گھر پر ملاقات کی تھی علی ابن جہم سے ابن رومی کے قائد اور نظریات اختلافات کی وجہ سے تعلقات نہیں تھے بلکہ شدید نفرت تھی ابن رومی کہتے ہیں کہ شیعہ اور ناسبی سے ہرگز میل نہیں پھر یہ کہ اس نے ابن رومی کے عدلیہ مواحد ہونے پر تنز بھی کیا ابن موتز پیدا ابن موتز پیدا ہوا تو ابن رومی جوان تھے وہ شیعر کہنے کے لائق ہوا تو یہ چالس سے اوپر کے ہو چکے تھے شہرت ہوئی تو یہ بوڑے ہو چکے تھے اس لیے اس سے اختباس یا نظریاتی اقتصاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہیڈنگ ہے تاریخ وفات ابن خلقان کہتا ہے کہ ابن رومی نے روزے چہار شمب انتیس جماد الاولا ٹو ایٹی تھری یا ٹو سیونٹی ہجری میں قضائے الہی کو لبیک کہا اور مغبرہ باب البستان میں دفن ہوا بعد کے سیرت نگاروں نے ابن خلقان کی پیوی کی ان کی چند دلیلیں ہیں جس کی بنا پر اس شک اور تردید کو مانتے ہی بنتی ہیں نمبر ایک خود ابن رومی کہتے ہیں کیا ساٹھ سالہ بڑھا عشق و نشات میں مزد ہوتا ہے ان کی تاریخ ویلادت کا اندازہ ہوتا ہے ٹو ایٹی ون میں ان کا ساٹھ سالہ پورا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس سن تک وہ زندہ رہے اس ضرورت شیری اسے ضرورت شیری نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ایک شیر میں خمس اور خمسین یعنی ففٹی فائف کا لفظ استعمال کیا ہے نمبر دو مسعودی کہتا ہے کہ قطرل ندی بنت خماریہ بنت خمارویہ بغداد پہنچی اور ابن حساس سے ذلہجہ دو سو اکیاسی یعنی ٹو ایٹی ون ہجری میں شادی کی ابن رومی نے بزرگ مرد عرب کی خاتون عجمی سے شادی پر زینت کا تفسرہ کیا علامہ امینی فرماتے ہیں کہ تبری نے روز یک شمبہ دوسری محرم دو سو بیاسی میں قطریل ندی کا ورود بتایا ہے اس کے علاوہ تیسرا ریفرنس ہے کہ خلیفہ کی ازدواج پر ابن رومی کا قطع ہے کہ جو دو سو بیاسی ہجری میں واقع ہوا علامہ امینی فرماتے ہیں کہ وفات شاہ دو سو ستر میں ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں کیونکہ خلیفہ معتمت کے چچا کی بیعت کا خود ابن رومی نے قصیدہ کہا ہے کہ جو دو سو بیاسی میں واقع ہوئی اققات کہتے ہیں کہ لیکن میرے نزدیک دو سو تیراسی یا دو سو چوراسی کو ترجیح حاصل ہے اس بنا پر ابن رومی کی تاریخ وفات دو سو تیراسی محقق ہوئی جو لوگ دو سو چوراسی کہتے ہیں وہ صحیح نہیں اس ترجیح کو دین و تاریخ کی توافق سے تقویت ملتی ہے شمسی حساب سے جماد الاول ٹو ایٹی تھری میں بغداد میں گرمیاں آ گئی تھی ناجم کہتا ہے کہ میں حالت نظام ابن رومی سے ملنے گیا اس کے چاروں طرف برف رکھی ہوئی تھی اس طرح پہلا قول ہی محقق ہوتا ہے کہ اٹھائیس جماد الاول بروز چہار شمبہ دو سو تیراسی یعنی ٹو ایٹی تھری ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہیڈنگ شہادت تمام مورخین لکھتے ہیں کہ زہر سے ان کی موت ہوئی اور قاسم ابن عبیداللہ نے یا اس کے باپ نے زہر دیا ابن خلقان کہتے ہیں کہ ابو الحسن قاسم ابن عبیداللہ ابن سلیمان بن وحب وزیر معتمت کو اپنے کو ابن رومی کے ہجویہ شیروں کا خوف تھا اس نے ابن فراش کی سازش سے زہر دلوایا ابن رومی وزیر کے گھر میں تھا ابن فراش نے زہر آلود عربی غزہ اس کو کھلائی ابن رومی کہتے ہیں کہ کھاتے ہی زہر کا حصر محسوس کیا اور مجلس سے اٹھ گیا وزیر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو رومی نے جواب دیا جہاں تم بھیج رہے ہو وزیر نے کہا ابن رومی نے عقابی نظر ڈالتے ہوئے کہا میں جہنم نہیں جا رہا ہوں عمالی سید مرتضہ میں ہے کہ ابن رومی کے وزیر عبیداللہ بن سلمان کے یہاں اکثر بیٹھک ہوتی تھی ایک شیر سنانے کی فرمائش کی ابن رومی نے شیر سنائے تو عبیداللہ نے کہا اس بڑھے کی عقل سے زیادہ لمبی زبان ہے ایسے شخص کی ہجف سے ڈرتے رہنا چاہیے اسے اپنے سے دور کرو کہنے لگا کہ ڈرتا ہوں اگر نکال دیا تو میرے سارے بھید فاش کر دے گا اس نے کہا کہ نکالنے سے میرا مطلب ہے شمائے حیات گل کر دو ابن رومی کے سخت دشمن ابن فراس نے قاسم سے کہا کہ اس نے خس کانجا میں زہر دیا یعنی وہی عربی ڈش کا نام جس سے ابن رومی کی موت واقع ہو گئی باقتانی کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ابن فراس نے نہیں بلکہ ابن رومی کو عبید اللہ نے قتل کیا تھا اور اس کا ریفرنس ہے عمالی سید مرتضی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عبید اللہ ابن سلمان تو ابن رومی کے بعد 288 میں مرا اس لئے قاسم کیسے کہے گا کہ میرے والد کو میرا سلام پہنچانا دوسری روایت میں اشکال کیا جاتا ہے کہ عبید اللہ پہلی بار دیکھنے کا کیا سوال اٹھتا ہے لیکن یہ دونوں اعتراض محمل ہیں کیونکہ یہاں دیکھنے کا مطلب ملاقات نہیں بلکہ محض یہ دیکھنا تھا کہ وہ یہاں موجود ہے یا نہیں اور یہ کہ قاسم نے سلام نہیں کہلوایا تھا بلکہ عبید اللہ نے اپنے والد کو سلام کہلوایا تھا عزیز سامین کرام یہاں پہ اپنے رومی کا تذکرہ ختم ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ آپ کے سامنے پیش کیا جانے والا پارٹ نمبر ٹو بھی ختم ہوتا ہے اس کے آگے جو اگلی ہیڈنگ ہوگی جو کہ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی وہ ہوگی افو ہمانی اور پیش نمبر ہوگا تری ففٹی فول اور انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار نے توفیق دی تو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ